ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے ایسے میں گھڑکی چائے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے ہائی ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گھڑکی چائے کی ریسپی جو کہ بینہ فٹے بنے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی برکل بھی فٹے گی نہیں اس ٹرک سے آ کر آپ گھڑکی چائے کو بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بردن لے لیا ہے بھگونا لے لیا ہے گیس آن کر لیے اس میں ایک کب پانی ڈالا ہے اب یہاں پر ہم گھڑ ڈال دیتے ہیں تو گھڑ آپ اتنا لے لیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بٹی گھڑ لے لیا ہے گھڑ کو اچھے سے پانی میں اوبالانے تک پوائل کر لیتے ہیں اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے گھڑ ایک دم اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے فلیم کو میڈیم رکھا ہے اب یہاں پر ہم ادرک ڈال دیں گے کرش کر کر گھڑ میں ہم اور کوئی فلیور نہیں ڈالیں گے کیونکہ گھڑ کا ہی ایک اپنا بہت ہی سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اب یہاں پر ایک چمچ چائپتی ڈال دیتے ہیں چائپتی کو اچھے سے ڈالنے کے بعد ایک اچھا سا اوبال آ جانے دیں گے تاکہ چائپتی اپنا اچھے سے کلر چھوڑ دے ایک دم پرفیکٹلی اوبال آ چکا ہے اب ہے یہ مین پروسس جو ہمیں کرنا ہے دوڑ ڈالنے سے پہلے اسی کارن سے ہی گھڑ کی چائپتی جاتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس میں دوڑ ڈال دیں گے تو یہ چائپتی جائے گی ہمیں کرنا ہے گیس کو آف آف کرنے کے بعد اس کو الگ سے پلیٹ فارم پر اتار کر رکھ دیں گے اور اس جو ہم نے بنا کر تیار کیا ہے چائے کا گھول اس کو ہمیں ایک دم تھنڈا ہو جانے دینا ہے جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا اس میں ہم گرم گرم دو کپ دوڑ ڈال دیں گے اس طریقے سے چائے کبھی بھی نہیں فٹے گی بس گرم دوڑ کا ہی یوز کرنا ہے تو ہے نہ آسان ریسیپی اس طریقے سے آپ کی گھڑ کی چائے برکل بھی کبھی نہیں فٹے گی فٹا فٹ سے آپ بنا کر تیار کر لیں گے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس کو گیس پر رکھ دیتے ہیں بوائل آنے دیتے ہیں اس طریقے سے ہلکا چلاتے رہیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے آپ دیکھیں گے بہت بڑیا گھڑ کی چائے بن کر تیار ہو جائے گی اچھے سے اُبال آ چکا ہے پورفیکٹ گھڑ کی چائے بن چکی ہے نہ ہی فٹی ہے اتنا بڑیا کلر آیا ہے خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے گھڑ کی چائے کی کہ بس پیتے ہی مزا آ جائے گا آپ کو چلیے سے چھان لیتے ہیں کوکیز کے ساتھے سے سرف کر دیتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں یہ گھڑ والی چائے آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی فائدہ کرتی ہے بہت ہی گرم ہوتی ہے اتنی زیادہ تھند ہو رہی ہے کہ اپنے گھر میں سبھی کو گھڑ کی چائے کو بنا کر آپ پلا سکتے ہیں گھر میں چلیے چائے بن کر تیار ہے اسے سرف کر لیتے ہیں تو آپ اسے کوکیز کے ساتھ کھائیں یا کوئی ناشتہ بنا لیں اس کے ساتھ کھائیں سبھی کے ساتھ یہ چائے بہت اچھی لگے گی تو ہم نے تو یہ گرم گرم چائے بہت ہی انجوئی کی اس سردیوں میں ہم گھڑ کی چائے کو اکثر بناتے رہتے ہیں جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اسی ٹرک کو اگر آپ فالو کریں گے گھڑ کی چائے کبھی نہیں فٹے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکی فرنس با بائی